نی اور اینکل کے بیچ ہونے والا پین جس کو ہم بولتے ہیں سین پین اور سین سپلنس پین گھٹنے اور اینکل کے بیچ میں یہ کہیں پر بھی ہو سکتا ہے مسلز کے فرنٹ سائیڈز، بیک سائیڈز تو آج جانتے ہیں یہ ہوتا کیوں ہے اس کے ہونے کے کارن کیا ہے اس کو ہم ٹھیک کیسے کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے بات کریں گے کہ یہ ہوتا کیوں ہے جب کوئی بیگنر اپنی تریننگ سٹارٹ کرتا ہے تو وہ کم ٹائم میں ہی زیادہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو اسے ہم بول سکتے ہیں مسلز کا اوور یوز اگر مسلز کی سٹرینٹ کا محولز کا ہم یوز زیادہ کر رہے ہیں تو سین پین ہو جاتا ہے نمبر دو رونگ رننگ سوز اگر ہم غلط رننگ سوز یوز کر رہے ہیں رننگ میں یا کسی بھی فیزیکل ایکٹیوٹیز عبر کاؤن میں فٹ بول ہو کی کسی بھی گیم میں ہم یا رننگ میں ہم یوز کر رہے ہیں تو بھی سین بون پین ہوتا ہے نمبر دو رنگ سوز اگر ہم غلط ٹیکنیک سے عبر کاؤن یا رننگ کر رہے ہیں ہمارا رننگ ایکشن صحیح نہیں ہے پیر کا تو بھی سین پین ہو سکتا ہے اگر ہمارا رننگ کرنے کا گراونڈ اچھا نہیں ہے یا ہم غلط سوز کے ساتھ روڑ رننگ کر رہے ہیں تب بھی رننگ پین ہوگا شن بون پین آپ کو تب بھی ہوگا رونگ رننگ سوز آور یوز انکریکٹ ٹریننگ اور آپ کا گراؤنڈ جو آپ کا صحیح نہیں ہے اس لئے یہ سب چیزوں کا دھیان لکھنا ہے ان سب چیزوں کو اچھے سے اچھے یوز کریں تب ہی آپ شن بون پین کو ریلیف کر سکتے ہیں اب ہم بات کریں گے کہ شن بون پین کو ٹھیک کیسے کیا جائے تو سب سے پہلے میں بات کروں گا شوز کے بارے میں آپ ایک اچھے رننگ سوز کھرے دیئے اور ان میں ٹریننگ کیجئے اس کے بعد بات کرتے ہیں وارم اپ کے ٹائم بھی کیجئے وارم اپ کے ٹائم بھی کیجئے تب ہی آپ اس پی این کو ریف کر سکتے ہیں اس کے بعد بات کرتے ہیں تھوڑا سٹرینڈ ٹریننگ کی آپ اس مسلز کے تھوڑا سٹریند کیجئے سٹرینڈ ورکاؤٹ کیجئے پھر بات کرتے ہیں کہ آپ کا گراؤنڈ اچھا ہونا چاہیے جہاں پر آپ ٹریننگ کر رہے ہوں آپ کے سوز بھی خراب ہے اور آپ روڈ رننگ کر رہے ہوں تو یہ پین ٹھیک نہیں ہوگا اور بڑھتا جائے گا مسلس میں کریمپ آ سکتے ہیں بون میں ہلکے ہلکے کریک آ سکتے ہیں تو دھیان رکھیں اپنے گراؤنڈ پر کچھ سٹریچنگ ایکسرسائز یہاں پر دی گئی ہیں کچھ فوم رولنگ ایکسرسائز یہاں پر دی گئی ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جس سے آپ کو یہ پین ریلیف ہو سکتا ہے تو ان سبھی ایکسرسائز کو دھیان سے دیکھئے فوم رولنگ کو دیکھئے یہ سبھی آپ ایکسرسائز کیجئے تاکہ آپ کا پین صحیح ہو جائے آپ سندھ پین کو صحیح کرنے کے لیے آئس پیک کا بھی یوز کر سکتے ہیں دن میں چار پانچ بار آئس آئسنگ کیجئے اس سے کہ جہاں پر آپ کا پین ہے اور باقی یہ سب سٹریچنگ آپ جرور کیجئے ورکاؤٹ میں اوکے تھنکیو